گروار کو ہیلیکاپٹر سے سرچ عبیان چلایا گیا گھنے جنگلوں میں پولیس نے سیبل ڈیفنس سمیت کئی ٹیم راہل کی تلاش میں لگی رہی لیکن چھہ دن بعد بیٹنے کے بھی راہل لا پتا ہے پولیس کے سامنے اب بھی کئی سوال ایسے ہیں جس کے جواب پولیس تلاشی رہی ہے پولیس کو راہل کی کال ڈیٹیلز میں ایک لڑکی کا نمبر بھی ملا ہے حادثے والے دن راہل کی اس لڑکی سے بات بھی ہوئی تھی یہ بھی بات سامنے آئی ہے گم ہونے کے بعد جہاں آشیش نے اپنی ماں کو کئی بار فون کیا لیکن راہل نے کوئی فون کیوں نہیں کیا آشیش کا موبائل کافی دیر تک ایکٹیف تھا جبکہ راہل کا نمبر جلد ہی بند ہو گیا گھر والوں کو جن لوگوں پر سندے ہیں انہوں نے ان کا نام دے دیا ہے اور پولیس ان سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے ساتھ ہی دونوں بھائیوں کے سہ کرمیوں سے بھی پوچھتاچ جاری ہے نہرگڑ کے جنگلوں میں سب سے بڑا سرچ ابھیان آج بھی جاری ہے شکروار کے دن جب یہ ابھیان چل رہا ہے تو دو بھائیوں کے گم ہوئے کل چھے دن ہو چکے ہیں جن میں سے ایک بھائی کی لاش مل چکی ہے لیکن ایک بھائی کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے اور یہاں پر الگ الگ ٹیمیں جو ہیں وہ اس بات کی جانچ میں جھوٹی ہیں کہ آخر راہل اور آشیس کے ساتھ جو دونوں یہاں پر آئے تھے چرن مندر گھومنے آئے تھے ایسا کیا ہوا کہ پھر ایک بھائی کی تو لاش ملی ہے اور دوسرے بھائی راہل ابھی تک لا پتہ ہیں اور اس کو لے کر کہ پولیس نے اب ایسائیٹی کا بھی گٹھن کیا ہے ایسائیٹی بھی الگ الگ اینگل سے جانچ کرے لیکن فیلال یہ دیکھئے کہ یہاں پر کئی سارے پولیس کرمی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیویل ڈیفنس کی ٹیم کافی اندر ہے اور باقی اور ٹیمیں ہیں جو کی اس بات کی جانچ میں جھوٹی ہیں لگاتار اس بات کی کوشش میں جھوٹی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ بھٹا بستی تھانا کے سر کیلاش رشنوی سر ہیں سر اب تک کیا کچھ سرچ ابھیان چلایا آپ لوگوں کو کوئی سراغ مل پایا ہے کچھ چیزیں ملی ہیں آپ لوگوں کو کوئی چیز لیڈ کر رہی ہے آپ لوگوں کی جانچ کو ایک ستمبر اس کو دونوں بھائیوں کی مسنگ کی ریپورٹ پرات ہوئی تھی اس کے بعد سے لگاتار نارگٹ کی پاڑیوں میں اور جنگلوں میں سرچ ابھیان چلا رہتا ہے اس میں ہم نے ساری سرویلانس ٹیکنولوجی اور جو پورانے طریقے سے جو گڑری ہے اور یہاں کے نینچے پاڑی کی تلٹی میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان سبھی سے سیوگ لے کر تلاش کے سابنے ادھکتم پریاس کر رہے ہیں اس میں اور لگاتار اس پہاڑی کے کیونکہ بہت ڈنس جنگل ہے یہ اور اس سمیں پرکرتی بھی اپنی پورے فلوریس پاوم میں ہے تو وہ ہمارے لئے کافی ساری چنوٹیاں سامنے آ رہی ہے لگاتار باریس اور موسم بدلتا موسم بھی اس میں بادہ پہنچا رہا ہے اور یہاں سب سے بڑی خطرے والی بات یہ ہے کہ چونکہ برسات کا موسم ہے تو پہاڑ بھی درک رہے ہیں اور ساتھ میں لپڑ کا بہت مومنٹ ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹیمیں بنا کے اور تلاش کی ادھکتم پریاس کر رہے ہیں کافی ساری چنوٹیاں ہیں اور جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں تھوڑے در پہلے ہی بارش ہوئی ہے تو جو پاؤں کی نشان ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے تو یہ بھی لیڈ کرنا کہ ایک ٹیم کس طرف گئی دوسری ٹیم کس طرف گئی دوسرے بھائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کسی اپنی دوست کو کسی جانے والے لڑکی کو فون کیا اپنے گھرگوالوں کو فون نہیں کیا اس دنشاہ میں کچھ جانچ بڑھ رہی ہے کیا اس نے اپنے جو مرتک ہے جس کی بوڑی ملی ہے اس نے اپنے مدر کو ہی فون کیے تھے لگاتار اپنی ماں سے ہی سمپرک میں تھا یہاں گم ہونے کی ریپورٹ بھی اور وہ جان جاں پہنچا اس کی سوچنہ بھی اس نے اپنی ماں کو ہی دی تھی اور دوسرے بھائی کا لگ بک بارہ بجے کے بعد میں فون کا اور اس تیج کا کوئی نہیں ہے اس کا لگ بک ایک سوائے ایک ڈیڈ بجے تک یہ سمپرک میں رہا ہے اور ابھی تک اس کے ساتھ ہماری جو جانچ اب تک جو پہنچی ہے اس میں کسی اپراد کا ہمیں کوئی اندیشہ نہیں لگ رہا ہے پھر بھی انتیم طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ابھی ہم سارے ہی بندوں پر جانچ کر رہے ہیں سائی ٹی جو اٹھن کے بعد میں الگ الگ ٹی میں اس میں کاریے کر رہی ہے کچھ لوگ سرچنگ میں لگ رہے ہیں تو کچھ جو اس کے ٹیکنیکل اور سیلوی لانس اور جو ڈاٹا اینیلیسس کا جو کام ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے پیرل اور جو اس کی بیک اسٹری ہے جہاں یہ کام کرتا تھا اور کوئی انیومیٹی کا انگل ہو کوئی اس طرح کی چیزیں ہو اس پر بھی بلکل جانچ ہو رہی ہے اور پریاس کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے کہا پرارمبھک جانچ میں لگ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اپراد ہوا ہو ایسا پرارمبھک جانچ میں نہیں لگ رہا ہے حالانکہ ابھی کیونکہ جانچ آگے بڑھے گی تو تیجن صاحب یہ اس میں پوشٹ مارٹم ریپورٹ اور اب تک کی جانچ سے چونکہ گٹنا کو لے کر اور گٹنا کی سوچنا کہ ترنت بعد ہی سرچ آپریشن شروع ہو گیا تھا اس میں بھی اس کے مولے کے لوگوں کنے اور اس طرح بٹا بستی ساتھ سری نگر دونوں تھانوں کی ٹیموں نے مل کے ہم نے سامنے سے سرچ ابھیان شروع کیا تھا اور رات کو اس سمیں لگ بگ ایک ڈیڑھ وجہ تک ہم نے سرچ کی تھی پھر وہی موشم خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں رات کے سمیں سرچ ابھیان روکنا پڑا کیونکہ اسی میں ایک جوان کا پیر سلپ ہو گیا ہمیں یوں لگا کہ ہم کسی اور کو بھی کھو سکتے ہیں تو اس وجہ سے لگات رات میں یہاں بہت مشکل آئی لیکن صبح پھر ہم نے جیسے ہی سرچ ابھیان شروع کیا اور وہ اس کی ڈیڈ بوڈی مل گئی تھی تو اور دوسرا جہاں سے سنگل پوئنٹ انٹری ہے یہاں جو آنے کے لیے نارگڑ میں ہے وہاں سباقاعدہ سی سی ٹی وی کیمبرے لگے میں گارڈ وغیرہ رہتے ہیں اور جو لوگوں کا مومنٹ ہے وہ ٹریک ہو سکتا ہے کہ اس پارڈی پر کون لوگ آئے کیا ہے تو زیادہ سنبھا ہونا یہی ہے کہ ان کے ساتھ میں یا تو کہیں کوئی کسی درگٹنا کا شکار ہوئے ہوں یا کسی پیر سلپ ہو گیا اور رستہ بٹکے ہو کیونکہ لے پڑ کا بہت مومنٹ ہے لے پڑ بھی مطلب ایسا جاندر ہے بہت لیتھل ہے جو چھپ کے اور گات لگا کے اور اپنا شکار کرتا ہے اور جب ہم ٹیم میں ہوتے ہیں تب بھی اس کا مومنٹ مطلب رہتا ہے قریب تین چار بار ہمارا لے پڑ سے اب تک سامنا ہو چکا ہے اس جانچ میں لگاتا ہے ہر ٹیم کو کہیں نے کہیں لے پڑ دکھ رہا ہے اور ساری سنبھا ہونا ہے جب تک ملنے جاتے ہیں جنہیں گھر والوں نے کچھ سندگ لوگوں کی ناموں کی سچی اوگر دی ہے آپ لوگوں کو وہ جانچ کر رہے ہیں اس بندو پر جانچ کی جاری ہے وہ جو انہوں نے جو جو اپنے جس میں بارتا ہوئی تھی اس پوسٹ مارٹم سے پور میں سارے انہوں نے اپنے باتیں رکھی اور ہمارے اچھ ادھکاریوں نے ان باتوں کو جانچ کیلئے سائٹی کا گھٹن کیا گیا میڈیکل بورڈ سے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا اسی کے لیے کہ ہمارے کو جانچ میں آگے اسے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے آدھار پر آگے جانچ میں سائتہ ملے تو پریجنوں نے بھی اچھا سیوگ کرتے ہوئے اس کو ڈونڈ کے لاسکیں گے اور پاڑی کیونکہ ڈینس جنگل ہے تو تھوڑا تکلیف جرور آ رہی ہے ڈونڈنے میں کافی پکٹی نہیں آئیں یہ تصویریں میں دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ راستہ اس طرح سے اندر ہوتا ہوا جاتا ہے اور کافی دور تک یہ سرچ ابھیان جو ہے چل رہا ہے اور کافی ساری مشکلیں جو ہیں وہ یہاں پر جو جو جوان ہیں جو سیویل ڈیفرنس کے لوگ ہیں پولس کی ٹیمیں ہیں سب کو ہو رہی ہیں لیکن اس پورے جانچ میں دو تین چیزیں جو اب اہم بندو ہیں جس پر جانچ ٹک رہی ہے جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو راحل اور آشیش دو بھائی یہاں پر آئے ایک سے اپنی ایک نے اپنی ماں کو بتایا اور دونوں بھائیوں میں آپس میں آخر کیوں سمپرک نہیں ہو پایا یہ ایک سوال جو ہے یہ سمپرک کیوں نہیں ہوا یہ جانچ کا ایک وشہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جو نمبر جو ملا ہے جو ایک دوست کا کسی لڑکی کا بتایا جا رہا ہے اس دشا میں بھی پولس جانچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی سارے اہم سوال اور جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ گھر والوں نے بھی کچھ سندگ لوگوں کی سوچی جو ہے پولس کو دی ہے اور جہاں پر دونوں کام کرتے تھے ان کے سہ کرمیوں کے ساتھ بھی پوچھتاچ ہو رہی ہے اور اب سورسز یہ بتا رہے ہیں کی پولس کو کچھ تھوست جو ہے سنکیت ملے ہیں حالانکہ یہ کہنا ابھی بہت جلدباجی ہوگی کیونکہ سنکیتوں کے آدھار پہ پولس انتیم لکش تک پہنچ جائے گی لیکن کچھ تھوست سنکیت ملے ہیں جس کے آدھار پہ اب یہ جو جانچ ہے وہ ایک نئی دشا کی اور مر سکتی ہے ایسا پولس کے سورسز بتا رہے ہیں بہرحال چھٹے دن بھی یہ سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے پولس کی ٹیم میں سیویل ڈیفرنس کی ٹیم ایزی آر ایف کی ٹیم تمام ٹیمیں جو ہیں اس بات کو جاننے میں جوٹی ہیں کی آخر اس دن کیا ہوا تھا راحل کے ساتھ آشیش کے ساتھ راحل ابھی تک کہاں ہے یہ تمام سوال ہیں اور تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لئے ہم بھی یہاں پر آئے تھے اور یہ تصویریں آپ نے ڈی ٹی وی کے مادرم سے دیکھیں ہیں اس ماملے میں اور بھی جو کچھ اپ ڈیٹ ہوگا آپ تک پہنچائیں گے فیلحال کے لئے کیامرہ سوالوں کے جسرات کے ساتھ سومو آنند ڈی ٹی وی